بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو پیاز کی فصل کے اندر اس وقت ایک کیڑہ بہت زیادہ ہمارے کاشکار دوستوں کو تنگ کر رہا ہے جو کہ رس جوسنے والا کیڑہ ہے جس کا نام تھرپس ہے اس کی وجہ سے پیاز کی بڑھوتری رکی چکی ہے نشون اما اس کی رک چکی ہے کاشکار بھائیو یہ کومپل کے اندر پایا جاتا ہے آپ اپنے پیاز کے پودوں کو جب کھول کے دیکھیں گے تو اندر کومپل کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آئیں گے اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تب آپ ان کیڑوں کو دیکھ سکتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں اس کیڑے کے وہ پیلے سے رنگ کے ہلکے پیلے سے رنگ کے آپ کو گچھوں کی شکل کے اندر نظر آتے ہیں سو دو سو تین سو پانچ سو تک یہ ایک ایک پودے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے جو بالگ ہوتے ہیں وہ بھرے رنگ کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کاشو اس کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کیڑے کو کنٹرول نہیں کرتے مارچ کے مہینے کے اندر عام طور پر اس کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کیڑے کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کی پیاز کی فصل برباد ہو جاتی ہے پیاز بنتا ہی نہیں ہے اس کا سائز ہی نہیں بنتا اس کی بڑوتری نہیں ہوتی اس فصل کی آپ کو چاہیے کہ اس کیڑے کا آپ لازمی طور پر کنٹرول کریں پیاز کی فصل جو ہے ہمارے چھوٹے کاشکار دوستوں نے ایک کنال دو کنال کے اوپر بھی لگائی ہوتی ہے اور بڑے کاشکار دوستوں نے زیادہ رکھوے کے اوپر بھی کاشک کی ہوتی ہے دیکھیں پیاز کی فصل اگر آپ نے تھوڑے بیمانے کے اوپر یعنی ایک دو کنال کے اندر کاشک کی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابامیکٹن زہر کا سپریے کریں سجنٹا کمپنی سولویگو کے نام سے دے رہی ہوتی ہے ایک پیک پانسو ملیٹر کا ایک پیک خرید لیں سو ایمل فی ٹینکی ڈال کے اس کا آپ سپریے کروا دیں سپریے اس طریقے سے کروانا ہے کہ پانی اندر تک جائیں کوپل کے اندر پانی جائے اس کا بہت اچھے طریقے سے تھریپس کنٹول ہو جائے گا ٹھیک چھے سے سات دن کے بعد اس سپریے کو آپ رپیٹ بھی کر دیں آپ ایک بوتل خرید دیں گے پانچ ٹینکیاں اس سے بنیں گی آپ پانچ دفعہ ایک کنال کے اندر سپریے کروا سکتے ہیں کاش ہوئے اگر آپ نے بڑے پمانے کے اوپر یہ فصل کارس کی ہوئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوراں اس کا کنٹول مل جائے ایک ہی سپریے کے ساتھ کنٹول مل جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپنٹو ریم زہر کا سپریے کریں اریسٹا کمپنی ریڈینٹ کے نام سے دے رہی ہوتی ہے اسی ایمل فی اکڑ کے حساب سے سپریے کریں اورٹیوہ کمپنی ڈیلیگیٹ کے نام سے دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ سپریے کریں گے تو بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹ مل رہے ہوتے ہیں ایک ہی سپریے کے ساتھ آپ کو مکمل طور پر تھریپس کا کنٹول حاصل ہو جاتا ہے لیکن یہ سپریے مہنگے بڑھتے ہیں آپ کو تھوڑی سے مہنگے ہوتے ہیں ان کی قیمتیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ سوات ایگرو کمپنی کا پیر ریٹ بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں جس کے اندر کلور فینا پیر زہر ہوتا ہے ایک سو پچیس میل لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ اس کا سپریے کرتے ہیں تو اس سے بھی تھریپس بہت اچھے طریقے سے کنٹول ہو جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ شام کے وقت اس کا سپریے کریں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ